رکھ کریں گے لہور کا جہاں پر مہنگائی کا جن بے کابو ہے وزیراعلا پنجاب کے اعلان کے بعد شہری آٹے کو اتراز گئے ہیں دس کلو آٹے کا تھیلہ مارکٹوں سے ہی غائب ہو چکا ہے عوام سستے آٹے کی تلاش میں رول گئے ہیں وزیراعلا نے دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو نوے روپے کا فروفت کرنے کی ہدایت کی تھی نمائندہ نیوز ون ادنان خالد اس وقت ٹانچپ موجل بازار میں موجود ہے ان سے جانیں گے ادنان خالد بتائی گا کیا صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں آٹے کی دستیابی نہیں ہے جی حکومت تبدیل ہونے کے باوجود مہنگائی کام ہونے کا نام نہیں لے رہی وزیراعظم پاکستان اور وزیراعلا پنجاب کی جانب سے لوگوں کو سستہ آٹا فرام کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن کہیں بھی یہ سستہ آٹا لوگوں کو فرام نہیں کیا جا رہا اس وقت ہم حکومت کی جانب سے بنائے گئے موڈل بزار کے باہر موجود ہیں اور ہم نے یہاں پر بھی لوگوں سے پتا کیا تو لوگوں کا یہی کہنا تھا یہاں پر بھی سستہ آٹا فرام نہیں کیا جا رہا آٹا اسی ریٹ پر ہی فرام کیا جا رہا ہے جو پہلے سے اس کا ریٹ چلتا آ رہا ہے یوٹیلٹی سٹورز پر بھی تقریبا یہی حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی آٹا اسی قیمت پر فروغ کیا جا رہا ہے جو پہلے سے ریٹ چلتے آ رہے ہیں ابھی تک جو اعلان کیا گیا ہے وہ والا آٹا ابھی تک مارکٹ میں کنی بھی دستیاب نہیں ہوا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو مہنگائی کی تو دالیں گھی سبزیاں اور پھل ان کی قیمتیں بھی آسمان کو چور رہی ہیں اور چکن سپیشلی اس وقت چار سو دس سے پندرہ روپے کلو کے حساب سے لاہور میں فروغ کیا جا رہا ہے جبکہ دود ایک سو پچاس روپے فکلو کے حساب سے اور اس کے علاوہ جتنی بھی اشیاء خرد و نوشت ہیں ان کی قیمتیں روز بار روز بڑھتی جا رہی ہیں عوام کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اگر یہ ریلیف پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس پر عمل درامت کو بھی یقینی بنایا جائے انتظامی ایکٹیو ہو اور مارکٹس میں جو ریٹس ہیں سرکاکاری ریٹس ہیں بہت سکری عبدان خالد تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لئے